آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے ویدی وہ پیپر سو آل کر کے بھیجنا ہے مجھے یہاں solution مت دیکھنا ٹھیک ہے sorry میں لیٹ ہو گیا start کرتے ہیں کل میں نے ایک لسٹ بنائی تھی اب جڑھا کچھ center of mass کے calculations کر لیتے ہیں اب اگلہ topic ڈالو center of mass of continuous mass distribution center of mass of of continuous mass distribution okay so this is the formula ycm is equal to integration y dm divided by integration of m that is m i ابھی تھوڑی دیر میں سمجھ میں آئے گا کہ یہ چل کیا رہا ہے آپ بولیں گے سر ابھی تو آپ نے ہمیں کل یہ بتایا تھا m1 x1 پلس m2 x2 ڈس 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 ڈیوائیڈڈ بائی m1 پلس m2 پلس m3 بچو یہ تب جب الگ الگ پوائنٹ ماس الگ الگ جگہ پر رکھے ہیں لیکن مال لیتے ہیں اب ایک روڈ ہے جیسے یہ تب لگتا ہے جب m1 m2 اور m3 کے کوارڈینیٹ الگ الگ ہیں اور وہ الگ الگ جگہ پر رکھے ہیں m1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 تب یہ لگتا ہے کب لگتا ہے جب پوائنٹ ماس ہوں بہت سارے اور وہ الگ الگ جگہ رکھے ہوں لیکن اگر ایک روڈ ہو لیتے آپ کے پاس ایک روڈ ہے وہ ایسے رکھی یہ x-axis ہے اور روڈ ایسے رکھی ہے تو پھر اب اس روڈ کا سینٹر اوپ ماس کیسے نکالیں گے بچو بولو ایسا ماس سوچو کہ روڈ ایک جیسی ہے بھائیہ left hand side روڈ ہلکی ہے اور جیسے جیسے right جا رہے ہو روڈ بھاری ہوتے جا رہی ہے جیسے imagine left hand side plastic کی ہے اور right hand side metal کی ہے ایسے سوچو سمجھ رہے ہو تو ایسی روڈ اس کا پھر سینٹر اوپ ماس کیسے نکال ہوگے بولو اس فارمولے سے کیسے ان فارمولے سے سمجھ گیا ہے یہ سو یہ پر لگا ہوگے we can use these formulas for we can use these formulas for روڈ ریگ ڈسک سفیر ہمی سفیر could you understand that ان سب چیزوں کیلئے ہم یہ فارمولے لگا سکتے ہیں تو کوئی نہیں ابھی میز دینا بھی دیں ٹھیک ہے تو یہ integration والا فارمولا کب لگاتے ہیں بچو integration والا فارمولا کب لگاتے ہیں جب ایسی کوئی روڈ ہو جائے یا continuous mass distribution ہو point mass نہ ہو سمجھ گئی پوری class کب لگاتے ہیں اس کو چلو اب اس کی ایک application دیکھیں بچو تیار ہیں آپ لو ڈیس 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 چلو اب ایک شروعات آسان کرنے کے لئے ٹھیک ہے level zero question level zero question find center of mass of uniform rod مطلب uniform rod of length l and mass m مطلب ایک جیس rod ایک material سے بنی ہے بچو کیونکہ یہ کوشن آسان ہے روڈ روڈ سب سے پہلے آپ ایسے رکھو گے x اور y x کیونکہ جب تک آپ x y x میں نہیں رکھو گے تب تک coordinate کیسے نکال لیں گے بچو ہے سمجھ گئے تو پہلے تو روڈ کو ایسے رکھو جس سے ہم coordinate نکال پائیں تو روڈ کا لیپ ٹھین ہم نے اس کو origin سے touch کر دیا دیکھا بچو آپ نے یہ روڈ رکھی ہے اور روڈ ایک ہی material سے بنی ہے mass of rod is m and length of rod is l this point this end of the rod is at origin and ہم نہیں پتا center of mass کہاں ہے step one کیا ہے step one ہے small point mass on rod اب آپ بولیں گے سر ہم کیوں assume کریں رکھ جاؤ میں بتا رہا ہوں تم نے ایک بہت چھوٹا mass assume کر لیا بچو ڈی ایم دیکھ رہا ہے اس کی پھر ڈی ایک مال لو اور یہ تم نے کہا assume رہا ہے بولو کہیں بھی کر لیا بس end پہ اور center پہ نہیں کیا کہیں بھی کر لیا end اور center پہ نہیں کیا small point mass on rod anywhere anywhere on rod لیکن کہاں نہیں rod میں کہاں نہیں مانو گے جلدی بتاؤ center پہ نہیں مانو اور آج تم سوچوں گے ایسا کیوں تو میں تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا یہ بات دیرے دیرے ایک ایک کر بتاؤں گا ساری بات شروع میں نہیں ملیں گی تم لوگ کو دیرے دیرے ساری تھوڑا ساری رکھئے گا ٹھیک بچوں اب مجھے دیواراج نے تی آر سپیلنگ بتائی تھی تم لوگ تی آر لکھ رہے ہو میسیج میں مجھے دیواراج تی آر ای بتائی سینٹر کی سپیلنگ ارپیت نی تی آر لکھی ہے صحیح کون سی ہے ویدی ہاں ارپیت کی مسٹیک نہیں تو ابھی میں انگلیس میڈیوم بچوں سے کٹ کرا لوں چلو دیکھو بچوں step 2 میں formula لکھی step 2 formula کیا ہے بولو جلدی سے formula میں بولو ایک بار x m برابر integration تو بنائی دو x dm divided by integration dm dm ka integration کریں گے تو کیا جائے m x dm ٹھیک ہے اب یہ formula کیسے نکال بچوں y کا تو کچھ نہیں رہا ہے y center of mass نہیں نکال x center of mass nکال y to kuch دکھ نہیں رہا find x center of mass of fraud x wali پوچھ رہ ہے अگلے step بتاؤ بچوں یہ dm دیکھ dm ki value कی سے نکال where dm is dm in terms of dx where dm is mass of small portion small portion dx of rod اب آپ لوگوں کی دو سوالوں کے جواب ہے میرے پاس یاد کرو میں نے کیا بولا تھا assume small point mass on rod anywhere on the rod میں نے پتا یہ dm کی و معنی جس سے formula میں dm اس کا arth سمجھ میں آئے اس کا matlab سمجھ میں آئے why there is a dm in the formula do you understand that if you want to make use of formula you need to bring dm somehow in the picture am i right arpit yes sir or x kia hai origin se duri x dm ka coordinate x is coordinate of dm understood ھیک ہے بچوں बताते जाओ x yes पर click करते चलो तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा click कर दो लिखने की जगा ओके thank you thank you everyone तो अब मैं आगे क्या करूँ देखो अब आप बोलो sir dm dm की value निकालना पड़ेगी क्यों क्योंकी x को integrate करने के लिए क्या चाहिए x को integrate करने के लिए dx चाहिए you cannot integrate x by dm but यह तुम 2 minute में करके ऐसे लिख दो कि नहीं तो you want to bring dx into the picture we want to bring we want to bring dx in the picture somehow है ना अच्छा द्रोव आया है क्या सब लोग एक बार द्रोव के लिए तालिया बजा दो भाईया द्रोव आपके क्लास 11 का टॉपर है 130 130 एपरोक्स मार्क्स लाया है और मैं बहुत खुश हूँ द्रोव के लिए बहुत मेरे में को इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता तुम सब लोगों का काम है कि द्रोव को appreciate करें उसकी तारीफ करें और उसके जैसा बने आयम द्रोव मैं तुमारा fan बन गया हूँ कि तुम लोग का खून खूले could you understand that yes कब खून खूलेगा हर्स का और अर्पित का नहीं खूलेगा चलो we want to bring DX in the picture somehow तो अब DX को कैसे लेके आए अचा तुम्हें DX लाने और DM को DM को क्या बोलना है बाई बाई DM हटाना है तो मेरे पास एक आईडिया है बताऊं mass of L length of rod is mass of L length of rod is into one कर दो ठीक है कर दिया into one अब देखो जरा L इधर पे multiply में है मैं उधर ले गया L इधर multiply में उधर ले गया तो mass of unit length of rod is L इधर multiply में था उधर गया तो कही में हो गया divide में एक length का mass कितना आगया mass of unit length is M M by L mass of unit length is M by L so mass of 2 length 2 M by L 2 M by L mass of 3 length 3 M by L mass of mass of DX length 2 M by L D X M by L so mass of D X length that is D M D X length का mass किया है D M by L M by L D X could you understand that क्या सभी ये समझ गया है thank you 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 devraj अई आए गईख़े बाच्चो dx02 l could you understand that yes thank you devaraj آیا puja ma'am devaraj کو call کر devaraj is not there اسے بولا بہت جبوری کلاس ہے bitaj ki if you integrate x with respect to x what you will get m by l will come outside because it is constant am i right yes so what is integration of x m by l m by l got cancelled what is integration of x x square by 2 0 to l and what is integration of dx x now first put limit then cancelled first put limit then cancelled so l square by 2 divided by l final answer is l by 2 so xcm is l by 2 copy copy so this was our first level zero problem agar yeh thoda bhi samaj meh aya to is school mehske jaisa ane wala question apse ban jayega please copy this neechai karun ki upan done okay down devaraj okay hmmm hmmm khula thakiya abhi tak three okay acha ma'am arpit hearts اور جس اس بچے نے دیا تھا سریا سنچنا ان لوگوں کا 11th والے پورسن کا ریزلٹ آپ میں کو فائل میں یا کاغج میں لکھ کے یا میسیج ایسے ہی بتا دو اور ان لوگ کے پیرنس کو ریپورٹ بھیجنا ہے ٹیسٹ کی اور میں نے اپنے جو کل ٹیسٹ بنایا تھے وہ میں نے سلیوشن کے ساتھ ان لوگ کو گروپ میں دے دیا ہے تو ہم نے سلیوشن دے دیا ہے پھر بھی ان لوگوں سے لکھوا سب کے سلیوشن ان کے ہمڈ ریٹن دو پیپر ہیں دونوں پیپر کے کرواؤ ایک پیپر بھوپال کے لیے ایک ساغر کے لیے تھا بچو ڈان ہرس ڈان اوکی ناو نیکسٹ کوششن ریڈی فر نیکسٹ کوششن 2 بیزڈ آن بیزڈ آن سینڈر اک ماس آف بیزڈ آن سینڈر اک ماس آف of continuous mass distributions qu定 okay سل Ming اسеonds picking ion ٹ سایر ٹ ٹ ٹ partie ٹ ب exception is lambda lambda is equal to lambda not ax plus b find x coordinate of find x coordinate of center of mass of rod if it capped along x axis as sown this rod this is not odd density am i right now what is this linear mass density mass per unit length this question is important for school as well as neat as well as iat means how to solve this mass per unit length means a mass per unit length known as linear mass density linear mass density whole length lambda m by l l m by l understood کوئی معنی رہا ہے الخوفیٹ مір سا و و سا م необiventر ہے ب jos سا مبر امешьنے ها راғ ام Train کر سا مار شومی رہ غم چیزیں وہا imperson Rog manifest اس دیل رہ میошنے بھی جzoالن اس طریقے okay so let's assume this dm width of this is dx and this distance is x step one is assume point mass on rod step two formula axiom is equal to integration x dm upon integration of dm so what what we can do now how to find this dm dm is mass of dx length could you could you understand that so mass of one length is lambda so mass of dx length is because lambda is mass of one length if mass of one length is lambda what is mass of two length two lambda mass of three length three lambda mass of dx length lambda dx understood so lambda is actually lambda naught ax plus b dx could you understand that huh now let's integrate both the side no let's put this value in the formula formula says x dm upon integration dm integration dm x ki jega x rane to lambda naught ax plus b dx divided by knowledge put value of dm lambda naught ax plus b dx understood limit zero to l zero to l can you do this integration 1 dot x ? can you do this integration is is this tough for you this daw for you lambda map 10 x x x into the bracket you'll get ax square plus bx is this difficult integration for you pak 2 lambda 0 will come outside because it is a constant no constant will come outside br реально x plus b dx zero to l post and스터 line enhance you can cancel constant right ابھی میں اس کو integrate کرنے کی کوشش کرتا ہوں ax square dx plus bx dx zero two l okay یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا ax dx zero two l plus bdx zero two l اب اگر آپ جیسے میں کر رہا ہوں میں ایسی کرو گے تو بنے گا ارپیت بتا دے اچھا گلتی سے دب گیا تھا cross کوئی ڈاوٹ تو نہیں ہے ارپیت okay okay یہ سکول میں آئے گا ہمیں بتا دے رہا ہے نا this is very important for school what will be integration of x square x power three zero two l what is integration of x x square by two zero two l here ax square by two zero two l plus bx zero two l could you understand that yes a by three lq minus zero cube upper limit minus lower limit b by two l square minus zero square upper limit minus lower limit a by two x square minus zero square upper limit minus lower limit l minus zero here here you will write l square okay now you got the answer finally you got answer a lq by three plus b l square by two divided by a l square by two plus bl oh my god this is final answer looks horrible but these kind of questions will be coming in need naa x two by two achj hai x square by two s PA santa 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 sama santa radesu bolo bun gya की نہیں actually up e ởo per ke r jak سکرین سوٹ لے لو لے لیا سروتی لکھ لیا اور نیچے کریں پارس وہ والی کلاس کا ٹائن کیا ہے مینس والی مینس والی دی نا پروبلم سالونگ سپیڈ لائپ کی سپیسل بچ چھے پانچ سے شاید تام کو نا ٹائم پہ چلے جائیو ہے نا بچو اب ایک کٹھن چیز کارے سمجھ میں نہیں آرہا کی سو بے کی شام نہیں نہیں سو اب میری بات اور جو ایک مورننگ والی ہے وہاں پہ آجاؤ جا ہوں اٹینڈ کر رہے ہونا اس سے ایو میں لیب نا تم لوگ جا سکتے ہو ٹھیک ہے باکی مورنگ میں میں تم لوگ کو 11 فاس میں روائز کرا ہوں گا مورنگ جو مورنگ مورنگ ٹھیک 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 saturday we are revising our eleven from zero we already started revision of class eleven and we are doing errors we are doing errors so you can come and enjoy okay arpit draw can come and learn mamie دیکھنا ہرس کی کیوں disconnect ہوگی ہرس disconnect ہو گیا اس سے بولو کب آپ پس reconnect ہو دکت آئی ہے تو کچھ آگے پڑے بچو nam didn't wb sir صبح چھے بجے کی شام کے چھے بجے تام کی ٹھیک ہے یس سر کے now write only for only for k k چھر اب کیا آواز نہیں آری بچا آواز آگی 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 ہے نا یہ کچھ ہی سکولز کے لیے ہے جنہیں سکول میں کٹھن پیپر آتا ہے ٹھیک ہے سینٹر آف ماس سینٹر آف ماس سینٹر آف ماس آف سیمی سرکولر رگ سینٹر آف ماس آف سیمی سرکولر رگ سپوز سیمی سرکولر رگ اب اس کو آدھا کر رہا ہوں سپوز سیمی سرکولر رگ سپوز سیمی سرکولر رگ سینٹر آفissa سینٹر آف y-axis so xcm 0 fix if ring is symmetric about y-axis no need to find xcm means we need only we need only ycm understood تم بولو تو ملنے دونوں نکال دوں گا okay یہ صرف اس اسکول کے لیے ہے جو بہت کجھن پیپر بناتے ہیں اب کیا کروگے step 1 کیا ہے assume point mass right understood yes suppose this angle is d theta okay and this is you can say this is dl this is dl okay and what is this distance what is this distance say r what is this distance r na yes the potential is theta drop a perpendicular so if this is r if this yellow distance is r so what is this pink distance r sine r sine theta r sine theta and what should be this distance r cos r cos r cos theta r cos theta r cos theta r cos theta this is x so can you tell me what is y coordinate of dm x x x y so x coordinate is distance from x's and y coordinate is distance from x-axis so what is x coordinate x-axis and what is y's coordinate r sine theta understood this much yes sir okay this this is for kv dps and dma only okay not for all school arpe tera korn se school hai sir kv rata kv main at a yeah 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 ab kya karna chahiye what we should do next come on tell me say formula formula lick let formula kya ycm is equal to integration y dm upon integration of dm understood understood or not yes sir to ring ka dm ka integration to m a jae ga abhi kyunki ring ka total mass kitna hai m kyun aya m it is given in the quotient mass total mass of the ring is given in the quotient that's why i am writing integration of dm is m but in the last formula but in the last formula mass is not given in the last quotient mass was not given see in this quotient mass is not given that's why here i proceeded with this that's why here i proceeded with this instead of writing mass but in this quotient mass is given that's why i am writing m at the place of y at the place of y what do you have to write what do you have to write what do you have to write very very good very good very good good going so total length of ring total length of ring pi r has mass has mass m agree so mass of mass of unit length of ring it is only m upon pi r so mass of dl length of ring mass of dl length of ring upon pi r m upon pi r into dl this is dm m upon pi r into dl now are you happy with this say no sir we want d theta you are not happy with this we need d theta how to bring d theta into the picture how to bring d theta into the picture angle is equal to arc upon radius so d equal to r d theta could you understand that yes sir so dl ki jaga here rakhou dm is equal to m upon pi r d theta ki jaga likhou r d theta r r got cancelled r r got cancelled so dm is equal to m upon pi d theta samaj me aya edit out yes and doubt say no no doubt abhi ek or tarikah bataun you want to get you want to know one more one more way yes sir okay okay i'll tell you one more way it is very very easy now tell me half ring how much angle it will sustain at the center pi and when mass is m so when angle is when angle is pi mass is mass is so for unit angle for unit angle mass is m by m by pi could you understand that yes sir yes sir okay so for two angle mass is 2m by pi for three angle mass is 3m by pi for d theta angle for d theta angle d theta m by d theta m by mass is mass is dm is equal to m by pi d theta so which one you liked which one you liked more second or first second very good second is good second method is quick d theta so this is dm abhi may kya karu iska bachho bolo jaldi what i should do put in formula okay let's put it in formula so we'll get ycm is equal to integration r sin theta dm m by pi d theta divided by m now take constant outside bachho take constant outside r m upon pi all are constant sin theta d theta divided by m m got cancelled bachho what range you should write for the angle 0 to what 0 to what 2 pi 0 to 2 pi or 1 0 to 90 or 180 or 360 1 very good 0 to 180 degree means pi okay so you got r upon pi what is integration of sin theta cos theta no no minus cos minus cos okay okay so r by pi minus baha cos 180 minus cos 0 so what is cos 180 cos 0 1 so final answer 2 r by pi maza ai maza ni ai yes abhi would you like to see how to find axiom axiom will be zero i already wrote in a note would you like to see yes sir okay anyone want to see ycm again calculation of ycm again anyone no 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 sir okay derivation me banna chaiye betta haan nahi toh 4 bar hum se karwa lo مان لے تو یہ سیمی ڈسک ہے اوکے اوکے ہر ہر سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے سمجھ آ رہا ہے ہر تھوڑا تھوڑا ایسے کرنا چاہوگے یا ایک اور طریقہ بتا دیتا ہو اس کو بہت ساری رنگ سے ملکے بنا ہوا مان لو بہت ساری رنگ سے ملا ہوا مان لو am i right yes actually it is integration of lot of different ring تو ہم ایک رنگ کنسیر کر لیتے ہیں do you understand that it is made of lot of different different ring so let's consider a ring okay radius of hemi disk is radius of this disk is r okay but we are assuming radius of our yellow ring is small r okay a mass of this semi disk is m so what mass of what mass of this yellow portion you want to take huh dm okay let's assume it's width is dr اس کی دھوڑی چڑھائی تو ہو رہی چاہیے نا بچوں نہیں ہو رہی چاہیے yes تھوڑی چیز کی چڑھائی مان لیتے ہیں ڈی آر okay now now everyone look at only ring focus on ring center of mass of ring is at why center of mass of ring why coordinate of center of mass of ring is 2r by pi am i right am i right okay now what is formula what is formula of integration we assumed this disk is made of lot of different different rings to formula kya likhna chahiye ycm integration y dm upon integration dm do you agree suppose give suppose total mass is given given total mass is m so what is integration of dm so what is integration of dm abhi aage kya karein y ki jaga toh mein likh dhunga 2r by pi because ycm of ring is 2r by pi dm upon m now what is dm what is dm what is dm mass of yellow ring understood dm is mass of yellow ring okay toh ab kaisi nikalein dm bachho do you remember small area is equal to length into width do you remember this formula so length of yellow ring is pi r and its width is dr so its area is da hai na now mass of pi pi r square by 2 area of disc is understood mass of entire area of disc is m say yes understood yes yes so what is mass of mass of unit area of disc of hemi disc semi disc sorry m upon pi r square by 2 so this is mass of one area so mass of small area is the dm right am i right how to find dm how to find dm come on come on into da mass of one area is this mass of two area into two mass of three area into three mass of da area into da understood bachho yes but what is da but what is da pi r square by 2 da is pi r into dr pi pi got cancelled 2 will come in numerator so 2m small r capital r square dr this is dm where we should put these values okay and here or here where second why why 2r by pi why 2r by pi kyunki is bar dm point mass no elementary ring elementary ring okay dm is elementary ring could you understand that yes so we are writing its coordinates now substitute value of dm so y cm is equal to 2r by pi dm divided by mass substitute value 2r by pi into 2m r r square dr upon m take all the constant outside 2 2s of 4 this is m okay 2 2s of 4 m upon pi r square integrase r into r r square dr 0 to capital r bat samaj ahi 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 pi r square 2 into 2 4 r square and r dh to jb you integrate to kya mil ega 4m upon pi r square upon m let's cancel m and m here now what integration of r square r kia power 3 by 3 0 2 r 4 pi r square into 3 upar r ki power 3 so final answer is 4 r by 3 pi yad rahe to ahi table ban now kala bana chukye hum aaj fir ban now we will talk about why center of mass everywhere of a semi ring where is center of mass of a semi ring two r by pi am i right yes sir two r by pi second semi disk yes but your semi disk four r by abhi toh derive kar diya na aaj toh bha abhi 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 Jin chini aaj this is i think perfect it's it's a chine bun pahe giana تو ycm is کتنا ہے 4r by 3π پوائنٹ نمبر 3 لکھو hollow cone center of mass of hollow cone کتنا ہونا چاہیے h by 4 بولا تھا نا کچھ سے کچھ کر لینا تھوڑا سا what is this hollow کون جس کی height ہے h height is h تو ycm is h by 4 later i will tell you what is use of all these things solid کون what is center of mass of solid کون h by 3 okay anyone remember center of mass of hemisphere hollow what is center of mass of hollow hemisphere بچوں list میں دیکھ کے بتاؤ جو میں نے کل بنوائی تھی shruti بتائیے r by 2 very good center of mass of solid hemisphere solid hemisphere 3 r by 8 very good hrs hrs سے پوچھلا و سب یاد ہے لڑکے کو very good very good very good very good ڈیو پر ڈیو پر ڈیو پر ڈیو پر base ڈیو پر سمجھے r by 2 ڈیو پر ڈیو پر ڈیو پر so these two we remember iska matlab hai 3 r by pi idhar se this height should be 3 r by pi this is y cm and this height should be 3 4 r by 3 pi 4 r by 3 pi and this height is 2 r by pi ok بچوں haa kul 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 nahi hai tts me hai na aaj koon sa day hai tuesday hai na aap bita parso hai thursday tts tts quick revision of 11 ok tts 7 to 8 for all toppers you all are welcome now which class organic chemistry class what he is teaching hydrocarbons alkyne ok ok bachyo bye 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 everyone stay for the organic class bye bachyo take care i'm leaving man is go for sale like